حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق والا انسان نمازی اور روزہ دار کے برابر ہے انسان کا صاحبِ عدب ہونا مالکِ ذر ہونے سے بہتر ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت حضرت علی سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے شیرِ خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بلائی ہی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے چھے چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا نمبر ایک اپنی قسمت کی نمبر دو اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی نمبر تین اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی نمبر چار بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی نمبر پانچ گیر کے سامنے اپنے دوست کی نمبر چھے رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے وہ بلائی بلائی نہیں جس کا انجام جہنم ہو اور وہ برائی برائی نہیں جس کی آفیت جنت ہو جنت کے علاوہ ہر نعمت حکیر ہے اور جہنم سے بچ جانے کے بعد ہر مسئبت آفیت ہے عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں عدب و عداب جیسی کوئی میراس نہیں اور مشور جیسا کوئی مددگار نہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں شکریہ شکریہ